اسلام واریکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم جبل جیس کے اوپر جا رہی ہیں اور جبل جیس متاہدہ عرب امراض کا سب سے اونچا پہاڑ ہے جو کہ راسل خیمہ میں واقع ہے راسل خیمہ سے تقریباً پچاس ساٹھ کلومیٹر کے لگ بگ یہ ایک بہت ہی زبردست ٹواریسٹ اٹریکشن ہے اور کافی لوگ اسے دیکھنے کے لیے یہاں پر آتی ہیں جبل جیس پر جاتے ہوئے رستے میں یہ ایک درہ ہے جس کے دونوں طرف اونچے اونچے پہاڑ ہیں اور ایک منفرد نظارہ ہے پہاڑوں کی ایسی یونیک فارمیشن دیکھ کر زبان سے بے اختیار سبحان اللہ نکل جاتا ہے یہ ایک گاؤں ہے جو کہ جبل جیس کے بالکل دامن میں واقع ہے یہاں سے ہی جبل جیس کی چڑھائی شروع ہوتی ہے فائنلی ہم جبل جیس پر پہنچ چکے ہیں اور ہم اس وقت جس مقام پر کھڑے ہیں اس سے آگے جانا ممکن نہیں ہے ہاں البتہ اگر آپ نے زپ لائن کے ٹکٹ پر چیز کیے ہیں تو پھر اس سے آگے آپ جا سکتے ہیں ادروائز یہاں سے آپ آگے نہیں جا سکتے ہیں ناظرین یہ جو پہاڑی سلسلہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ حجر کا پہاڑی سلسلہ ہے اور یہاں عرب امرات میں سب سے اونچی چوٹی اس پہاڑی سلسلے کی یہ جبل جیس ہے جبکہ اسی پہاڑی سلسلے کی سب سے اونچی چوٹی ہے جو امان میں واقع ہے اس کا نام ہے جبل شمس ماشاءاللہ یہاں پر کچھ ویو پوائنٹ بنائی گئے ہیں جس سے اس پورے خلاقے کا نظارہ کیا جا سکتا ہے یہ جی جبل جیس کے اوپر ایک پارک ہے اور یہاں پر آپ ہائیکنگ بھی کر سکتے ہیں یہاں سے ہم نے ایک ٹکٹ لیا ہے پر ہیٹ فائیف درم یعنی ایک آدمی کا پانچ درم ٹکٹ ہے یہاں پر آپ راسلہیما کا بہت زبردست ویو دیکھ سکتی ہیں اور ایک ٹریل ہے جو کہ یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے اور پھر یہاں سے ہوتی ہوئی یہ پہاڑ کی چوٹی تک جاتی ہے اور ابھی ہم اسے ہی اٹمپٹ کرنے والے ہیں انشاءاللہ دیفینیٹلی دس ہے یہاں سے بہت پلیس پر ہائیک ان جبل جیس ایک پہاڑ کی چوٹی تک جاتی ہے ایمریٹس فلاگ ہم کافی اوپر آ چکے ہیں اور ابھی موسم کافی تھنڈا ہو چکا ہے یہاں سے آپ دیکھیں راسلہیما کا بہت ہی خوبصورت ویو اور یہ جگہ کافی خطرناک ہے یہاں پر ہمیں بیٹھی ہوئے ہیں یہاں سے ہی اوپر یہ ٹریل کی طرف راستہ جاتا ہے اور یہ سامنے ایک ویو پوائنٹ ماشااللہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں ماشااللہ ماشااللہ سامنے ایک چلی ہم نے تھوڑا شارٹ کٹ لے لیا ہے ویسے جو راستہ ہے یہاں سے یہاں سے گھوم کر آتا ہے لیکن ہم نے یہاں سے شارٹ کٹ لے لیا ہے پاڑوں کے اوپر ایک چلی this is the trail ہم نے یہاں سے start کیا تھا اور اب ہم یہاں پہنچ چکے سورج غروب ہو رہا ہے شام کا وقت ہے اور ہوا میں جو تھندک ہے وہ کافی زیادہ ہو چکی ہے ہمیں یہاں پر چڑھتے ہوئے تکریبا 10-15 منٹ ہو گئے ہیں اور ہم کافی جلدی اوپر آئے ہیں ہمارے ساتھ کافی اور آدمی بھی ہیں جو اس ٹریک کو اٹیمٹ کر رہے ہیں یہاں پر آپ دیکھیں راستہ کافی اچھا بنایا ہوئے ہیں مزے کی بات یہ ہے کہ یہ trail ہے یہ رات کو بھی open رہتی ہے یعنی آپ کسی ٹائم بھی آئیں تو آپ اوپر آ سکتے ہیں کوئی problem نہیں ہے ہاں اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ آپ نے مضبوط جوتے پہنے ہی ہوئے ہوں trail پر آنے کے لیے جو instruction دی ہوئی ہیں اس میں یہ ہے کہ اگر آپ نے چپن پہنی ہوئی ہوگی تو آپ کو اوپر نہیں آنے دیں گے وہاں پر روک لیں گے دوسرا یہ ہے کہ یہاں پر آپ نے کچھ گند بغیرہ بلکل بھی نہیں پھینکنا ہے جس کے لیے آپ کو ایک سو سے لے کر پانچ سو تک فائن بھی ہو سکتا ہے راسل حیما کا بہت ہی پیارا view ما شاء اللہ اوپک کے اوپر آپ لالی دیکھ سکتے ہیں کتنی خوبصورت ما شاء اللہ بہت ہی پیارا view ہے راستے میں بیٹھنے کے لیے کافی جگہیں بنی ہوئی ہیں اگر آپ اس trail پر تھک جاتے ہیں تو راستے میں کئی ایک جگہ پر آرام کر سکتے ہیں یہ ہے جگہ وہاں یہ پہاڑ کی وہ چوٹی ہے جس کے اوپر ہم کو جانا ہے اور یہ یہاں پر ریسٹ ایریا ہے اور پاڑ کے بلکل اوپر بھی انہوں نے ریسٹ ایریا بنایا ہوئے ایک چیز جو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا وہ یہ کہ یہاں پر تھنڈ بہت زیادہ ہے چونکہ یہ دسمبر کا معنی ہے آج دسمبر فرسٹ ہے تو یہاں پر تھنڈ بہت زیادہ ہے اپنے ساتھ گرم کپڑے ضرور لے کر آئیں کم از کم ایک جیکٹ وغیرہ اگر آپ کے ساتھ ہوگی تو آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی یہاں پر ایک اور ویو پوائنٹ ہے یہاں پر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں سے یہ ویو ہے ویو ماشاءاللہ اور اگر آپ جبل جیس کی دوسری طرف دیکھیں تو یہ جبل جیس کا روڈ ہے جس پر آپ کو بڑی بھاری مقدار میں ٹریفک نظر آئے گی چونکہ آگے دو چھوٹیاں ہیں بلکہ تین چھوٹیاں ہیں نیشنل ڈے کی تو اس وجہ سے یہاں پر راش بہت زیادہ ہے رستے میں یہ چھوٹے چھوٹے سائن بورڈ بھی ہیں جو آپ کو ٹریل کی طرف گائیڈ کرتے ہیں ابھی رائٹ سائٹ میں آگر جائیں گے تو آپ ٹریل کے اوپر جائیں گے اور لیفٹ سائٹ کے اوپر ریسٹ ایریا ہے کافی تھک چکے ہیں بھائی یہاں سے ہم نے سٹارٹ لیا تھا اور ابھی زیادہ ٹائم نہیں ہویا ہے ہم کافی تیزی سے اوپر جا رہے ہیں کیونکہ ہندیرہ ہو رہا ہے اور ہماری پوری کوشش ہے کہ ہندیرہ ہونے سے پہلے ہم اس ٹریل کو کمپلیٹ کر لیں ہمیں دیکھ کر کچھ اور لوگ بھی اوپر آنے کی کوشش کر رہے ہیں جب ہم نیچے سے اوپر آ رہے تھے تو کافی تھند تھی لیکن پہاڑی پر جیسے ہم اوپر جا رہے ہیں تو تھند تو بڑھتی جا رہی ہے لیکن چلنے کی وجہ سے ہمیں کافی اب ہم بلکل قریب پہنچ چکے ہیں ہمیں کافی ہمیں کافی اور افق کے اوپر جو لالی تھی آستہ آستہ وہ ختم ہو رہی ہے کیونکہ سورج غروب ہو چکا ہے اور شام کے سائے کافی گہرے ہو چکے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں راسل خیمہ کا ویو یہ راسل خیمہ پورٹ ہے پورٹ کے اوپر کچھ بیر اجاز بھی کھڑے دیکھ سکتے ہیں اور دوسری طرف آپ کو دیکھاؤں تو یہ جبل جیس کا راستہ ہے یہ روڈ تقریباً یہاں سے اوپر بارہ تیرہ کلومیٹر ہے اور اگر راسل خیمہ سے بات کی جائے تو تقریباً پچاس کلومیٹر کے لگ بگ ہے کوشش یہی تھی کہ شام ہونے سے پہلے پہلے اوپر پہنچ جائیں بس ابھی تھوڑا باقی ہے یہ دیکھیں اب مجھے یہ تو معلوم نہیں ہے کہ اس کی ایلیویشن کتنی ہے لیکن ایک بار اوپر پہنچ کی اس کی ایلیویشن ضرور دیکھ کر آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ یہ 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 دیکھیں یہ دیکھیں اس پہاڑ کی جو فارمیشن ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ پہاڑ کسی زمانے میں سمندر کے اندر ہوا کرتا تھا یہ یہ دیکھیں یہ چیز چیز یہ یہ آپ چیز 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 یہاں پہر ایک مزید ریست اریا ہے اور اوپر لائٹ جو نظر آ رہی ہے یہ اس ٹریل کا لاسٹ پوائنٹ ہے ریست اریا ہے اور اکیو پائنٹ ہے واہ ہاہ یہ سبت پیوٹیفل کلیس لوٹ بہتی زبردست جگہ ہے اور رسلہمہ کا اس سے پیارا ویو کہیں اور سے آپ کو بہت کم دیکھنے کو ملے گا یہاں مہتر ہلے نماز بڑھگتے ہیں نماز بڑھگتے ہیں اوکے ویویل آفر ایوننگ پریئر آئی مین مغرب پریئر ویویل کانٹینیو دوستو فائنیلی ہم ٹریل کے ٹاپ پر پہنچ چکے ہیں اور یہ اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر ایک فلیگ ہے یوی ای کا ٹاپ کے اوپر چھوٹی سیک لائٹ بھی ہے اور ہمیں تقریباً یہاں پہنچنے میں ادھا گھنٹہ لگ گیا ہے جبکہ جو گاڑ تھا نیچے اس نے مجھے یہ کہا تھا کہ بھئی آپ کو دو گھنٹے لگیں گے لیکن ہمیں صرف ادھا گھنٹہ لگا یہاں پر پہنچنے میں میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم لوگ پہاڑوں کے رہنے والے ہیں آلدوں کے کافی عرصہ گاؤں سے دور اپنے ملک سے دور اس ملک کی آب و ہوا میں سانس لینے کی عادت ہے کافی فرق پڑ جاتا ہے لیکن اس کے باوجود ہم نے یہاں پہنچنے میں زیادہ ٹائم نہیں لیا لائٹ زیر چینڈے زی لائیا نا یہ دیکھیں عرب امراض کا جنڈا اور یہاں پر ایک بوڑ بھی ہے جس کے اوپر کچھ معلومات درج ہیں جبل جیس 1415 میٹر تو جناب اس وقت ہم 1415 میٹر کے اوپر کھڑی ہیں اور یہ اس ٹریل کا سب سے ہائیسٹ پوائنٹ ہے اگر آپ اس سائٹ پر دیکھیں گے تو یہاں پر آپ کو زیپ لائن نظر آئے گی زیپ لائن نہیں ہے بلکہ یہ یہاں پر ایک رائیڈ ہے اور رائیڈ یہاں سے نیچے تک جس میں 45 درم کا ٹکٹ ہے اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو اور وہ سامنے جو پہاڑ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہے جی زیپ لائن یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے اور پھر یہاں سے وہاں تک چلی جاتی ہے دنیا کی سب سے لمبی زیپ لائن ہے تو اب ہم نیچے چلتے ہیں انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ چل گئے جی ملیں گے